شہر حیدرباد ثقافتی لحاظ سے کئی حوالوں سے جانا جاتا ہے یہ شہر جس قدر دلکش اور خوبصورت ہے اسی قدر بدقسمت بھی ہے جے جگہ یہ شہر آباد ہے تئی بار اروج و زوال کے مراحل سے گزر چکا ہے عظیم دریائے سندھ کے زندگی سے بھرپور دھارے کے کنارے موجود آباد شہروں میں آبادی کی لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں کبھی کسی جگہ اگر کوئی بستی نمودار ہوئی تو بعد میں صرف ہندرات کی اس بستی کے مکینوں کا پتہ دیتے ہیں شہر حیدرباد کی تاریخ میں میروں اور کلہوڑوں کی بڑی اہمیت رہی ہے سن 1768 میں میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے پکے کلے کی بنیاد رکھی کلے کا قطر ایک میل ہے اور یہ کلہ تطح سمندر سے اسی فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس کی تعمیر کا کام انجینئر استاد شفی محمد ملتانی کی زیر نگرانی اس دور کے مشہور میماروں نے سر انجام دیا کلے کے درمیان ایک خاص شاہی محل بنایا گیا اور اس کے علاوہ حرم سرائے دیوان عام و خاص بھی تعمیر کیے گئے جن کا کوئی نشان باقی نہیں ہے کلے کی شمال میں مشرق کی جانب سے ایک چھوٹا کفیہ دروازہ بنایا گیا جبکہ شمال میں شاہی دروازہ موجود تھا اس کے علاوہ کلے میں عامد و رفت کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں تھا کلے کی دیواروں کے ساتھ موچے بھی بنائے گئے تھے دشمنوں کی حملوں سے بچنے کے لیے کلے کے چاروں طرف کھائی بنائی گئی تھی جبکہ شاہی دروازے کے سامنے بڑا سا ٹکڑا تھا کیونکہ بروقت ضرورت کھائی کو پاٹ دیتا تھا دروازے کے باہر مغرب کی جانب ایک واش تاور موجود تھا کیونکہ نگرانی کی کام آتا تھا شعبہ آرکیولوجی کے دستاویز میں اس بات کا ذکر ہے کہ موجودہ کلے کا وارٹر ٹینگ واش تاور ہو سکتا ہے انگریز جب آئے تو انہوں نے اس کلے کو بطور کھاؤنی استعمال کیا اور یہاں بارود جمع کیا کتاب توفت کرام میں ذکر ہے کہ شدید گرمی کے باعث یہ بارود تھا اور اس کے سبب کلے کو کافی نکتان پہنچا تقسیم ہند کے بعد لوگوں کو جہاں جگہ ملی وہاں آباد ہو گئے یہ کلہ جو ہے ہیدر آباد کی ایک کناک بن گیا تھا بہت عرصے تک یہ ہے ہیدر آباد کی ایک شان رہا ہے کہ جب بھی آپ ریلوے سٹیشن سے گزرتے تھے آپ کو پکا کلہ کے فصیلیں اور در و دیوار نظر آتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑا ایریا انکروچ ہو گیا پاکستان بننے کے بعد ایک بڑی آبادی اس کے اندر آباد ہو گئی کلہ اس حالت میں ہمیں نہیں ملا کہ ہم اس کو مزید بہتر حالت میں اس کو ٹھک تھا کر سکتے کیونکہ ہمارے پر کوئی اسپیس نہیں ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ہمیں اسپیس کی ضرورت ہوتی اندر اور باہر جو ہمیں آج تک نہیں مل سکتی دونوں طرف مکان بنا دیے گئے ہیں یا باہر دکانیں لگا دی گئی ہیں اس وقت کلہ کی حالت انتہائی تشویشنات ہے کلے کے پچھلے حصے کی دیواروں کی حالت کافی خستہ ہے جو کسی بھی وقت کسی جانی نقصان اور بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے میرا نام رشید ہے میں تیس سال سے رہ رہا ہوں ایک ٹیم ہو گیا دیوار کے گرہ ہوئے ہیں یہاں پر کوئی کن سالے آل نہیں ہے یہاں پر بچے بھی گرتے رہتے ہیں رستہ نہیں ہے نکلنے گا یہاں پر موت میید بھی ہوئے تو کس طریقے سے نکلنے گا یہاں پر کوئی آنگیر دیکھیں ہیں لوگ آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں کچھ دن نہیں کرتے ہیں ہم جی چاہتے ہیں بھائی ہم تو کرایے پر کہاں جانگے ہم نے بچے کو لے کے بیٹھوں گا بارش کے ڈیوناو کے اندر جو اور گیا مطلب رہتا کہیں سے دیوار نکل جاتی ہے کئی کوئی ہو جاتا ہمیں حکومت جگہ دیتی ہے بنا کے اور ہر چیز مہیا کر کے تو ہم جگے چھوڑنا ہوتا گیا دیواروں سے اتنی گرتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے دیواریں گر جاتی ہے بیسی گر جاتی ہے آنڈی آتی ہے بیسی گر جاتی ہے بچے کے لے کے نیچے گر جاتے ہیں نیچے آپ دکان والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے بچے گر چکے ہیں یہاں پر کلے کے نیچے اور ان کو لے لے کے بھاتے ہیں سر فر جاتے ہیں انٹا کے لگ جاتے ہیں بیوش ہو جاتے ہیں در تو لگتا ہے کیا گرے گریب آدمی ہے نا پیسے والے ہوں ہیں تو کہیوں لے 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 ہیں غریب آدمی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب کے سب ایسی مزدور آجمی ہیں یہاں پر یہاں پر یہ ہونا چاہیے گری بارنی چاہیے یہ راستہ صحیح ہونا چاہیے ہم لوگوں کے لیے یہاں سے ہم آتا ہے دیواری دیواری گری بھی ابھی بارشیں آئیں گی اب آ کے دیکھ لینا تھی کہ کوئی نہ کوئی حصہ گرہ با ہوگا یہاں کا ہم چلے آئیں گے ہم چلے آئیں گے شہر کے اندر ہی دلائے لتیو آباد میں کلے میں بس اس سے علاوہ ہم اتنی دور جائیں گے ہی نہیں کلے کے باہر دیواروں کے ساتھ جو دکانے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ موت کے موں میں کام کر رہے ہیں یہاں سے شانے کو تو تیار ہیں لیکن حکومت کے منطقے ہیں کلے کی دیواریں کئی مرتبہ گری ہیں لقصان بھی ہوئے بچوں کو بھی حاصل ہوا ہے باقی کوئی سننے والا نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کلے کی مرمت ہونی چاہیے یا جو اس کے اوپر بیٹھے ہیں ان کو کئی مرتبہ جگہ دی دی جائے تو وہ وہاں چلے جائیں اس کو مرمت کرا کے اس کو دوارہ بنایا جائے یا پھر اس کی پیلاتنگ کر کے کسی کو دے دی جائے تو وہ لوگ اپنے مچارے خودی اس کو اپنے حصاف سے طریقے سے اس کو بنا لے گے تاکہ یہ گرنے سے جو گرتی ہے اس سے جو نقصان ہوتا ہے جانی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان ہوتا ہے اس سے تو کم سے کم بچیں دکانداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے جب اوپر ملپا گٹتا ہے تو دکانے دب جاتی ہیں نیچے آدنی ہوتے ہیں آدنی بھی زائے ہو جاتے ہیں بھائی گورمنٹ کوئی پوچھنے ہی نہیں آتی اگر گورمنٹ کوچھنے آئے تو لوگ کبزے کر کر کہ دیوار کے اندر گھجائیں کلے کی دیوار کے اندر کھڑکی ہیں لگ گئی ہیں گورمنٹ کہاں ہیں جو افسروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی تو کرواتے ہیں سب کچھ یہ کھڑکی ان کے بھگر نکل سکتی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ چاہیں کچھے پھر کچھ بھی نہیں ہو حکومت ہمیں اس طریقے سے کہے گی اور جگہ اس مطادل کہیں ہمیں دے گی ویلکم ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے کم سے کم ہماری ہمارے بچوں کی جان تو محسوس ہوگی کلہ کے درمیان ایک چاندار کمرہ بنا ہوا ہے جسے میر حرم کہا جاتا ہے میر حرم کی دیواروں اور چھتوں پر جس پپٹورپی سے کام کیا گیا تھا وہ آج بھی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ بھی ٹوٹ کوٹ کا چکار ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں میوزیم بھی بنایا گیا تھا جو کہ 1988 میں لسانی فسادات کے پاس جلا دیا گیا میوزیم میں سندھ کے مسلم حکمرانوں اور ٹالپروں کی قیمتی عشقیہ لمائش کے لیے رکھی گئی تھی اس کے بعد سے اب تک یہ میوزیم بند ہے جو کہ کسی کے رحم و کرم کا منتظر ہے میوزیم کی امارت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاید شاہی محل ہو کیونکہ اس کے علاوہ قلعے میں کوئی اور محل موجود نہیں میر حرم اور قلعے کی تعمیر کے بارے میں ڈائریکٹر سندھ میوزیم آرکیلورڈک قاسم علی قاسم کا کہنا ہے کہ میر حرم جو ہاں کی مین بلڈنگ ہے اس کی مرمات اور بہالی کا ایک منصوبہ گوارمنٹ کو پیش کر دیا ہے اور جیسے ہی اس کی اپروال ہو جاتی ہے اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا کام کا آغاز تقریباً ہو جائے گا اس سال سے اور امید یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمیں ورکنگ اسپیس ملتی جائے گی ہم اور بہتر طریقے سے قلعے کی فصیلوں کو بھی ہم بہتر کرتے جائیں گے اس میں جو قائم میزیم ہیں غالباً آپ کو معلوم ہو کہ انیس سو اٹھاسی میں یہاں ایک رین سینکنگ ہوئی آگ لگائے گئی یہاں کا میزیم لوٹ لیا گیا یہاں کے آفیسز بلاغ کو لوٹ لیا گیا تو ہم تب سے یہ دفتر بھی ہمارا جائر ایک طریقے سے ابنڈنڈ ہو چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ہمارے دفتر کی بھی جو شان ہے وہ دوبارہ لوٹائی جائیں میزیم کو جو تالپوروں اور کلہوروں کے دور کی یادگار تھا اس کو بھی ہم بحال کریں وہ ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہیں بعض مورقین کا کہنا ہے کہ اس جن میں اس سے پہلے اتنا مضبوط اور شاندار قلعہ نہیں تھا جبکہ کچھ مورقین کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا انہوں نے صرف اس کی مرمت کروائی تھی اور ستاید یہ قلعہ وہی کوٹ ہے جو نیرون کے نام سے مشہور ہیں نہیں 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 کیونکہ سترہ سے چہتر میں غلام شاہ پہت ہو چکا تھا اس کا بیٹا سپرپرا جو ہے سندھ کا عکمران تھا تو اس دور میں ایک کتاب لکھی گئی سندھ کی تاریخ پر اس کا نام ہے تحفت القرآن پارسی میں اب اس کے دوسری ترجمے میں ہو چکے ہیں تو اس میں اس نے ساپ ساپ لکھا ہے غلام شاہ کے حکم سے ایک نیا اشیاء تحمیر ہوا موجودہ قلعہ میں قلعہ گراؤنڈ اور اس کے علاوہ جمعہ اور ہفتہ کے روز فرندوں کا بازار لگتا ہے اس وقت قلعہ کو سب سے زیادہ نکتان دیوریج کے پانی سے پہنچ رہا ہے پکہ قلعہ نہ صرف حیدرابار بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک قیمتی ورسہ ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو آنے والی نزلوں کے لیے یہ کتاب تنکی محلوط ہو کر رہ جائے گا موسیقی